سلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتے ہوں کہ آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے ہماری کچن میں بن رہے ہے چیکن رول ہے یہ بہت زیادہ taki بہت زیادہعمی ہوتے ہیں دیکھیں میں نے کیا لیاstar ہیں اور ان لوڈوں میں چھائیں چیکن رول سے ہسے بھی میں نے کیا لیا سے ہماری متھ کیا اور ککمبر ہے میں نے بنا چیز کو کچھ لیا چاہیے ہیں مجھے اس کا ٹیسٹ بہت پسند ہے تو اس وجہ سے میں رول میں یہ ڈالتی ہوں آدھا گون کے رکھ دیا ہے اسے دکری بن چالیسمنٹ کے لیے اب میں کروں گی چکن کی مرنیشن اس میں میں نے دو چمچ لیے بھر کے دہی اور اس میں میں تھوڑی چی ڈالوں گی حلدی اور اس میں میں ڈالوں گی دھنیا آدھا چمچ آدھا چمچ میں اس میں ڈالوں گی لال مرس اور اس میں میں ڈالوں گی آدھا لیمون اور اس میں میں ایک چمچ ڈالوں گی تندوری مسالہ اور اسے کریں گے چھے سمکس اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے لسن ادرک اور چکن اور اب اس میں میں ڈالوں گی لسن ادرک چکن ڈالوں گی چکن میں نے لیے ہاف کے جی اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی بھوٹیاں کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے اور ہم اسے رکھیں گے تقریبا چارجسمنٹ کے لیے جب تک ہمارا جو آٹا ہے وہ بھی تیار ہو جائے گا اور اسے بھی اچھی سی اچھا سا ٹائم مل جائے گا میزنیشن کے لیے اور اب ہم اس کی بنائیں گے سوس تو اس میں میں ڈالوں گی میونیز میونیز آپ پانچ سے چھے 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 مچ ڈال دیجئے گا اور اب اس میں میں ڈالوں گی کچھ تین سے چار چھے مچ ڈالوں گی اور اسے اچھے سے مکس کریں گے آپ اس میں بھی تھوڑی سی چیلی فلیکس دال دیجئے گے بہت تھوڑی سی چیلی فلیکس دال رہی ہوں آپ اپنے تیسٹ کے ساپ سے ڈال سکتا ہے اور اس میں میں بہت تھوڑی سی میں ڈالوں گے اس میں مستر پیسٹ ایک چمچ میں اویل ڈالا ہے اور یہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ زیرا اور اس میں میں ڈالوں گی جو میرینیٹ کر کے رکھی تھی چکن پوری چکن ہم اس میں ڈال دیں گے یہ رول بہت ایزی ہے بنانے میں لیکن یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں پرائے ضرور کیجئے گا اچھے سے کلین کر کے برطن کو اس میں ڈال دیں اور اب اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں جس سے کہ دہی کا اور چکن کا جو پانی ہے وہ اچھے سے کھوشکو جائے اب جو ہماری چکن ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے گل گئی یہ چکن جو ہے بولے سے اور یہ پانچ منٹ کے اندر بلکل گل جاتی ہے اور بس اب اسے ہم نکال لیں گے اور اب ہم اس کے آٹا جو ہے اب ہمارا سیٹ ہو جکا ہے اور اب اس کے ہم روٹیاں بنا لیں گے اور اب ہم اس کے پراتے بنا لیں گے اور اب دیکھیں کہ ہمارا جو پراتے ہیں وہ کتنے اچھے سے پک رہے ہیں اب جو ہماری پراتے ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور اب اس میں میں لگاؤں گی یہ سوس یہ سوس بہت مزیدار بنتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹک اور اب اس میں میں لگے چکاں اور اب اس میں میں لگے چکاں کیا چکاں اور یہ ڈالوں گی املی کی چٹنی اس کی ریسے پہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دوں گی یہ بہت زیادہ مزیدار کی بنتی چٹنی اس میں ڈالوں گے کوکومبر ویجٹیبل آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو اب ہمارا جو رول ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور اب اسے بند کر دیں گے اس طریقے سے سارے ہم رول بنا کے ریڈی کر دیں گے اور یہ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں آپ ہماری ریسیپی ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر ہماری ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مطلب بھولئے گا تو ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ